اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا رب آپ کو آسان عزت والی لذت والی اور اپنے فضل و کرم والی زندگی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیاں تکلیفیں دکھ دور فرما کر آسانیاں عطا فرمائے آمین آج ہم بات کریں گے کہ چودہ سو سال پہلے جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تھی دور جاہلیت میں تو اس کے چہرے پر پریشانی اور تکلیف پھیل جاتی تھی کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بچی پیدا ہو بچہ پیدا ہونے پر سب لوگ خوشیہ مناتے تھے پھر آقا حضور عحمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو یہ تاریخی دور ہوئی مگر آج بھی ہم مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں یا تو جن تک یہ تاریمات نہیں پہنچیں یا پہنچیں ہیں تو اللہ نے انہیں عمل کی توفیق نہیں عطا فرمائی کہ جب ان کے ہاں بچی کی پیداش ہوتی ہے یا تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں یا نراز ہو جاتے ہیں یا تعلقات توڑ دیتے ہیں یا پھر اپنا موڑ خراب کر لیتے ہیں گھر کے اندر ایسے محسوس ہوتا ہے بعض وقت تمام گھر والے اس میں شامل ہو جاتے ہیں اگر جہالت زیادہ ہو تو ایسے محسوس ہوتا ہے یہاں ماتم ہو گیا ہے قرآن مجید کی آیت آپ سنیں اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں سورہ النحل پارہ نمبر ہے چودہ رکوع نمبر ہے بارہ اور آیت کا نمبر ہے جناب اٹھاون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْفَا جب ان میں سے کسی ایک کو بچی کی پیدائش پر بشارت دی جاتی ہے خوشخبری دی جاتی ہے جو کیا ہوتا ہے ذَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدَّا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وَهُوَ كَظِيم اور وہ غصے سے بھر جاتا ہے صدد اللہ العظيم میرے دوستو ہمارے معاشرے کی تصویر بڑی دراؤنی قسم کی ہے اور میں آپ کو ایک سٹوری سناتا ہوں کتاب میں میں نے پڑھی کہ ایک شخص تھا اور اس نے جب شادی کی تو اس کے ذہن میں تھا کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا مگر بچی پیدا ہوئی دوسری دفعہ اس کی بیوی جب امید سے ہوئی تو اس نے ذہن میں پھر سوچا کہ اب کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کا یہ نام رکھوں گا مگر بچی پیدا ہوئی اس کا غصہ بڑھتا رہا تیسری بچی بھی پیدا ہوگئی چوتھی بچی بھی پیدا ہوگئی اسی انتظار میں پانچمیں بچی نے بھی جنم لے لیا چھٹی بچی بھی پیدا ہو گئی چھے بچیاں اس کے ہاں جب پیدا ہو گئیں تو وہ غصے سے تکلیف سے غم سے نڈال ہو گیا اور اس نے جب ساتمیں دفعہ اس کی بیوی امید سے ہوئی نا اس نے اپنی بیوی کو کہا اگر اب کے ہاں اب کی باری تیرے ہاں بچی پیدا ہوئی تو میں تجھے طلاق دے دوں گا یہ جو جملے تھے یہ اس بیچاری عورت کے لیے قیامت سے کم نہ تھے ایک طرف وہ اپنے بچوں کا سوچتی بچیوں کا سوچتی دوسری طرف اپنے والدین کا سوچتی تیس طرف وہ اپنی عزت کا سوچتی وہ بڑی گبر آ گئی بڑی پریشان ہوئی چلو جی دن اس نے گزارا رات کو اس نے وضو کیا مسلح بچھایا اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے لگ گئے یا الہ الالمین اگر میں تیری بارگاہ سے بچہ طلب کرتی ہوں تو پھر تیری گناہگار ہوں تو اگر بچی میں راضی ہے تو بچی دینے پر راضی ہے تجھے اگر بچی منظور ہے تو بس ہم بھی تیری اس عطا پر راضی ہیں مگر میں اپنے خامد کا کیا کروں اور اگر میں تجھ سے بچی مانگتی ہوں تو خامد راض ہوتا ہے تو یا اللہ وہ رو رہی ہے گرگڑا رہی ہے فریاد کر رہی ہے اور آنسو ہیں کہ تھمتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس ہماری بہن پر رحم آ گیا اور دوسرے کمرے میں اس کا جو خامد تھا وہ سویا ہوا تھا وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ آخرت میں جو حساب کتاب ہوا ہے قیامت کے دن تو نامہ اعمال اس کے بائیں آت میں تھما دیئے گئے ہیں اور آرڈر ہو گیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور فرشتے اسے گسیڑ کر جہنم میں لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے پڑا ہوگا سنا ہوگا کہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں پہلے دروازے سے جب فرشتے اس کو لے کے جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ سامنے پہلے دروازے پر جہنم کے پہلے دروازے پر اس کی پہلی بیٹی موجود ہوتی ہے فرشتے واپس آتے ہیں مشورہ کرتے ہیں کہ دوسرے دروازے سے لے کے جانا چاہیے جب اسے دوسرے دروازے سے جہنم کی آگ میں پھینکنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی دوسری بیٹی اس جگہ اس دروازے پر موجود ہوتی ہے اور کہتی ہے میرے بابا کو آگے لے کے نہ آنا فرشتے واپس آ جاتے ہیں تیسرے دروازے پہ جاتے ہیں اسے گسیٹ کر لے کر لیکن تیسرے دروازے پہ اس کی تیسری بیٹی ہوتی ہے چوتھے دروازے پہ اس کی چوتھی بیٹی ہوتی ہے پانچمیں دروازے پہ اس کی پانچمیں بیٹی ہوتی ہے چھتے دروازے پہ اس کی چھتی بیٹی ہوتی ہے دہک رہی ہوتی ہے اور آگ کے شولے بلند ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے اور وہ سخت پریشانی کے عالم میں جس وقت اس کو فرشتے جنم کی آگ میں پھینکتے ہیں تو اس کے موں سے چیخ نکلتی ہے اور وہ ڈر کے جاتا ہے اور ڈر کے جب جاگتا ہے تو اس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں اور وہ ڈر جاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ یا الہ العالمین اب کے ہاں بھی مجھے بچی دینا بچانا دینا اگر یہ قیامت کا دن ہوتا تو میں تو گیا تھا تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں تو میری سات بچیاں ہوں جو جہنم کے سات دروازوں سے مجھے بچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیں پھر آپ کو میں آگے بتاتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف حدیث کا نمبر 1418 آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو بیٹیاں دے کر آزمایا گیا اور پھر اس نے ان کی اچھی پربرش کی تو یہ بچیاں اور یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ بن جائیں گی تو دوسرے کمرے میں بیوی جو ہے وہ سجدے میں پڑی دعا کر رہی تھی تو ادھر جب اس کمرے میں اس کا جو خاند ہے آس بینڈ ہے وہ چیخ مار کے جاگ پڑا تو اس سے وہ آواز آئی وہ دوڑی دوڑی اس کمرے میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا جو شعر ہے وہ دعا کر رہا ہے اے الہ العالمین یہ ساتھویں بچے بھی مجھے عطا کر تو وہ بیوی جو ہے نا وہ دوبارہ سجدے میں چلی جاتی ہے اس کی کہ یا اللہ تو کتنا کرم والا ہے تو کتنے پیار والا ہے تو کتنی سننے والا تو میری تونے میری سن لی اور میرے شہر کو میری خامد کو تو نے ہدایت عطا فرما دی اس ویڈیو کو سیئر کریں سالے لوگ اس سے جو ہے وہ ہدایت پکڑیں کئی لوگ ایسے ہیں یقین کریں کہ میں کیا آپ کو بتاؤں میرے پاس ایسے ایسے کیسز آتے ہیں کہ لوگ اپنی بیویوں کو محض اس وجہ سے طلاق دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے بچہ پیدا نہیں ہوتا میرا رب آپ کو آسانیہ عطا فرمائے میرا رب آپ سب کو اور مجھے بھی ہدایت کا نور عطا فرمائے اللہ تعالیٰ میں اچھی موت اور آخرت میں آکھا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا